بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین میں ہوں تنویر کا کخیل اور آج آپ کو میں راوی بریج کی اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں جی ہاں اس وقت میں راوی بریج پر موجود ہوں اور آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ راوی بریج کا کام کہاں تک پہنچا تین فروری دوہزار چوبیس اور ابھی چار بجے کا وقت ہے چلیے جی چلتے ہیں ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل تنویر کا کخیل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے جی ہم دیکھتے ہیں راوی بریج یہ دیکھیں جی ابھی آپ کو راوی بریج کے اوپر سے بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑی سی سنتیار یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سائٹ سے یہ ساری سورتحال آپ کے سامنے ہیں اور وہاں تک کام مکمل جا رہی ہے اس سائٹ پہ یہ دیکھیں جی پانی لگایا جا رہا ہے اور یہ جو مٹی ڈالی گئی ہے اس مٹی کو یعنی بٹھانے کے لیے یہ جو ریت نما مٹی ہوتی ہے جسے گسو بھی کہتے ہیں اور اس سائٹ پہ بھی یہ دیکھ لیں یہ ساری سورتحال آپ کے سامنے ہیں بریج کی اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک ریم سا بنا ہوا یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور جو میٹریل وغیرہ بھی آتا ہے اور گاڑیوں وہاں آتی ہیں یا لوگ جو ٹوریسٹ آتے ہیں وہ بھی یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور اس طرح جاتے ہیں سارے یہاں پر جو پائلز تیار ہو رہے ہیں چار چار پائلز ایک ایک لائن میں تیار ہو رہے ہیں یہ سب سے پہلی لائن ہے جی جب ہم لاہور کی جانب سے آتے ہیں شادرہ موڑ کی طرف تو اور یہ دیکھیں یہ دوسری لائن ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی راوی کا خوبصورت نظارہ بھی ہے ہمارے ایک بہت اچھے ویور ہیں جو کہ کومنٹس کرتے ہیں محمد شفیق صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جی راوی بریج دکھائیں تو چلیں بھائی جانا آپ آج راوی بریج بھی دیکھ لیں گے اور راوی پر ہونے والا جو کام ہے وہ بھی دیکھ لیں گے تو یہ دیکھیں جی پہلی لائن میں جو پائلز ہیں چار کے چار تیار ہو چکے ہیں اور دوسری لائن میں جو پائلز چار ہیں لیکن چار میں سے دو کے جو ہے وہ پلر اپ ہو چکے ہیں باقی یہ بھی دیار ہو رہے ہیں چار اور چار آٹھ پائلز تیار ہو چکے ہیں جی دو لائنوں میں اور یہاں پر بھی تیسری لائن میں بھی چار پائلز چوتھی لائن میں بھی اب تک جو یعنی راوی بریج کی یہ سائیڈ ہے پہلی والی سائیڈ اس پہ چار لائنیں تیار ہو چکی ہیں چار لائنوں کے ہمارے تیار ہو چکے ہیں ایک دو تین اور چار تو اس میں سولہ اب تک ہمارے پائلز تیار ہو چکے ہیں آٹھ یہاں تک اور آٹھ ہی یہ تو سولہ پائلز ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس سے آگے دوسری سائٹ پر کام جاری ہے اس سائٹ پر کیا صورتحال ہے اور اس میں ایک بات اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ کب تک کمپلیٹ ہوگا جب یہ راوی شادر موڑ فلای ایور کا افتتاہ ہو رہا تھا تو اس وقت میں سی ایم صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ دو مینے کے اندر اندر مکمل ہو جائے گا دیکھیں نبی کوئی جس کی صورتحال سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا وقت اس کو مزید درکار ہے لازمی بات ہے کہ دوسرے پروجیکٹس میں اور اس میں کافی فرق ہے کیونکہ یہاں پر ساتھ میں راوی بریج بھی ہے اس کا لحاظ بھی رکھنا پڑ رہا ہے اور اس ترتیب سے ان کو کام زرہ بڑا ہیوی کر کے کرنا پڑا یہ جو جگہ یہاں پر بھی پانی تھا اس جگہ پہ انہوں نے مٹی ڈالی ہے مٹی ڈالنے کے بعد اس جگہ کو سکوانے کے بعد پھر اس میں جو ہے یعنی پائلز تیار کیے جا رہے ہیں تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ چیل نظر آ رہی ہے بھائی تو یہ دیکھیں جی یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آگئی راوی بریج کی یہ دیکھیں میرے اکب میں آپ کو نظر آ رہا ہے تاحد نگاہ جو ہے وہ راوی ہی ہمیں نظر آ رہا ہے تو ماشاءاللہ یہ کام بھی جو ہے آگے بڑھے گا اور امامیہ کلونی فلائیور کے بعد انشاءاللہ عزیز ابھی تنویر کا کخیل جو ہے اس طرح بھی آیا کرے گا اور آپ کو دکھاؤں گا میں کہ یہاں کا کام کہاں تک پہنچا ہے فلال جو ہے میں نے آپ کو دکھا دیا اس کی جو ہے سولہ پائلز تیار ہو چکی ہیں اس سائٹ پر یہ نہیں جس سائٹ پر میں موجود ہوں جب آپ بتی چوک سے آتے ہیں تو فسٹ میں جو آتی ہے سائٹ یہ سائٹ اس پر سولہ پائلز تیار ہو چکی ہیں چار لائنوں میں فلال ہم یہ سائٹ دیکھ لیتے ہیں اچھا جی یہاں سے یہ ساتھ آبادی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ولی آبادی اس آبادی کی طرف بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو آبادی ہے اس میں جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو خانہ بدوش نے کہا جاتا ہے تو وہ لوگ یہاں پر ہی رہتے ہیں اور یہ ابھی سے نہیں بہت عرصہ سے یہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ بین سے لے جائی جا رہی ہیں اور اس سائٹ پر یہ دیکھیں جی یہ راوی ایکسٹینشن بریٹ کی یہ پہلی ویڈیو ہے میری اور انشاءاللہ علیہ وزیز میری کو شوگی کیس پر میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں اور یہاں پر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ دریائے راوی ہے اس لیے ہمیں یہاں پر کشتیاں بھی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کشتوں میں لوگ سفر کرتے ہیں بلکل سامنے یہ دیکھیں یہ ہے بارہ دری ٹھیک ہے جی اس سے بارہ دری کہا جاتا ہے اور راوی بہت کم رہ چکا ہے جی ابھی پہلے ایک وقت میں راوی بہت پھیلا ہوا ہوتا تھا پانی بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن ابھی تو راوی میں پانی بہت ہی کم رہ گیا ہے بہت کم یہ دیکھیں یہ ساری صورتحال راوی کی آپ کے سامنے ہیں ابھی ہم تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال ہے تو چار لائنیں ہم نے دیکھ لی ہیں اور چار لائنوں میں ہمارے سولہ پائل جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور پیرز ہمارے کتنے تیار ہوئے ہیں جی پیرز ہمارے اب تک جو ریڈی ہونے والے ہیں وہ دو پیرز ہیں باقی وہ چار پیرز پہلی لائن میں بھی آدھے تیار ہو چکے ہیں اچھا جی اس سیڈ پہ دیکھتے ہیں آگے کی کیا صورتحال ہے اس سے آگے بھی دیکھ لیتے ہیں کئی دنوں سے جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے لیکن آج زرہ موسم پھر تھنڈا ہے آج موسم زرہ تھنڈا ہے اور یہ جو چاروں پائلز ہیں ان کے بھی فیلنگ ہونی ہے بھائی ان میں رنگ تو رکھ دیئے گئے ہیں لیکن ابھی فیلنگ نہیں ہوئی فیلنگ ان کی ہونی ہے فیلنگ ہوگی اور پھر اس کے بعد کی صورتحال بعد میں ہے اور یہ دیکھیں یہ پرانا راوی بریج ہے ٹھیک ہے جی جو کہ بہت ہی پرانا ہے کافی عصہ پہلے کا بنا ہوا ہے لیکن اس کے پلرز اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ پچھلے دور حکومت میں بنا تھا یعنی نواز شریف صاحب نے جب دوزار تیرہ میں آئے تھے اس وقت یہ انہوں نے بنایا تھا یہ والا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں دو پیرز آپ کو نظر آ رہے ہیں جس کے دو پلرز ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے یہ بھی انشاءاللہ العزیز بن جائے گا اور یہ چار پلرز والا ہوگا ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ ٹریفک کی روانگی جو ہے بہتر ہوگی اور ٹریفک کی روانگی میں جو مشکلات ہیں اس میں الحمدللہ کافی جو ہے وہ کمی آ جائے گی تو یہ ہے جی اس حوالے سے کچھ اہم اپ ڈیٹ جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا مارے چینل تنویقہ کا خیل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا انشاءاللہ آپ سے مراقات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ